ساندھا کے رہیشوں کے مطابق ایک پرانے مقام کو مرمت کی گھر سے منحدم کرنے کے بعد ایک کمرے کی خدائی کے دوران چار انچ جسامت کا یہ جاندہ چلتا پھرتا دکھائی دیا اینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بچوں نے اسے پتھر مارے جس کے بعد وہ بے حصو حرکت ہو کر گر گیا یہ خبر علاقے میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور عورتوں سمیل لوگوں کی بڑی تعداد اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی حجوم بڑھنے پر مقامی لوگوں نے مداخلت کر کے اسے ایک گڑے میں دفن کر دیا پیار کا ٹائم تھا دوڑھائی بے کا ٹائم میں کھانا کھا رہا تھا تو ایک دم بچوں نے شوڑ ڈالا کہ کوئی بونا کوئی بونا آیا ہے میں باہر آیا ہے تو وہ دیکھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا چال رہا تھا میں نے دیکھا میں کہا یہ تو حرکت میں ہے میں نے بچوں کو بتایا بچوں نے خیر پگڑا اسے تھوڑی دیر اسے سانس لی وہ حرکت کر رہا تھا ہیل رہا تھا جیسے مچھلی نہیں ہلتی اس طرح ہیل رہا تھا تو میں باہر ہی گیا ہوں دو دن بچوں نے بگڑے اس کو بوتل میں ڈالا ہے ٹھیک ہے پھر تیلے کے ساتھ اس کو حل آیا ہے تو وہ طرف کے بھی مریعہ تھا بلکل ایسے سوفٹ سے جیسے انسان تازہ تازہ مر جاتا ہے تو سوفٹ سے ہوتا ہے ساری اس کے جسم میں لچک تھی اور وہ گراہ پھر بچوں نے الٹا دیا عوامی حلقوں نے اس عجیب الخلقت جاندار کے بارے میں حقائق جاننے کے لیے طبی تحقیق کی ضرورت پر زور دیا ہے